تو نہیں تو یہ رتیاوا کیا کروں دور کجھ سے میں رہ کے بتا کیا کروں کیا کروں سونا سونا ہے جہاں السلام علیکم جی پاکستان کے نامر گلوکار آسی مذہب کیوں تو آپ لوگ جانتے ہیں اور ہانی آمر کے ساتھ وہ لیونگ ریلیشنشپ میں بھی رہے ہیں اور دونوں کی بہت انڈرسٹیننگ اچھی رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا کیسے ان کا بریک اپ ہوا کس طرح یہ لوگ الگ ہوئے لیکن اس کے بعد جو اثرات ہوئے ہیں دونوں کی لائف پہ دونوں کے ایموشنز پہ وہ کسی پہ ظاہر تو نہیں ہونے دیتے لیکن یہ کہ کچھ چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے حالات چل رہے ہیں پچھلے دنوں ایک تقریب میں ادا کرہ ہانی آمر کے نارے لگانے والے ایک سٹوڈنٹ کو جھاڑ بلا دی آسم ازر نے اور اسی شو میں اداکار یاسر حسین جو موجود تھے وہ ایک یونیورسٹی میں ہونے والی تقریب تھی اس ریفرنس سے ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے ان دنوں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکار اور گلوکار دونوں سٹیج پر بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں اور جیسے ہی آسم ازر بولنا شروع کرتے ہیں تو حاضرین میں سے کچھ سٹوڈنٹس ہانیاں ہانیاں کی آوازیں لگانے شروع کر دیتے ہیں گلوکار فوراں ہی اپنی بات روک کر کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا بیٹا آئی بی اے میں آئے ہو یا پاگل کھانے آئے ہو اس کا مطلب ہے کہ ایسے مزر کو لگا کہ وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں کسی پاگل کھانے میں آئے ہیں تو یہ ہانیاں کا نام سن کے وہ خود کو پاگل کھانے شروع کرنا چاہ رہے تھے یا اس سٹوڈنٹ کو یا پھر سارے سٹوڈنٹس کو جو اس سٹوڈنٹ کے ہانیاں کہنے پر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے اور کلاپنگ شروع کی تو اسی دوران یاسر حسین بھی محول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سارے پڑے لکھے لوگ ہیں برائے مہربانی ایسا نہ کریں شانت رہیں سکون سے رہیں اس کے بعد کونسٹ میں بھی جانا ہے یا کونسٹ منسوخ کرانا ہے اس کا مطلب کہ آسم حسین کو اتنا غصہ آیا ہانیاں کا نام سن کر کہ وہ کونسٹ بھی ختم کر سکتے تھے تو آسم حسین کراچی میں ایک پاگل خانی میں ایسا نہ کرنا کہ پھر پورے سال سٹوڈنٹسز دلیل ہوتے رہو اس موقع پر یاسر حسین بھی اپنا سا مو لے کر بیٹھے رہے اور صورتحال کو سنبھال لیں کی کوشش کرتے رہے کہ یہاں سب پڑے لکھے لوگ ہیں تو یہ نہ ہو کے کونسٹ کنسل ہو جائے اس لئے ریلیکس رہے ہیں سب لوگ آسم حسین نے اب معروف اداکارہ میرب سے منگنی کر لی ہے لیکن ان کی ٹرولنگ ابھی تک نہیں رکی ان کے کونسٹس میں منچل ہانی آمر کے نارے لگا کر اکثر انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں یہ بھی واضح رہے کہ 2019 میں خبریں سامنے آئی تھی کہ آسم حسین اور ہانی آمر ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے 2020 میں واضح کیا کہ وہ صرف دوست ہیں یا یہ صرف دوست والی جو بات ہے یہ ابھی تک سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی اچھی پانڈنگ ہونے کے بعد اتنی اچھی انجسٹرنگ ہونے کے بعد اتنی اچھی لیونگ ریلیشنشپ میں رہنے کے بعد جب یہ لوگ بریک اپ کرتے ہیں تو اس کے بعد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اچھے دوست تھے تو یہ دوستی اتنی اچھی میں پھر یہ ایک کامو مشرق کی طرف اور دوسرے کامو مغرق کی طرف کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی دوستی اگر ہو تو دوستی تو رہنی چاہیے لیکن یہ کہ پھر ایک دوسرے کا نام سننا بھی گوارہ نہ کریں تو وہ پھر دوستی تو نہ ہوئی وہ تو پھر کچھ کچھ سامتنگ رانگ اینیویز ٹو تھاؤزنڈ ٹوڈی ٹو میں آسیم حضر نے موڈل اور اداکارہ میرہ بھلی سے منگنی کر لی تھی پاکستانی گلوکار آسیم حضر کا حضرشتہ دور کراچی میں ایک میوزک کنسٹ ہوا اور خانیہ امر ان کا کوئی بھی میوزک کنسٹ میس نہیں کرتی شاید یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ ان کو کوئی اس چیز کا فک نہیں پڑتا اپنی ایموشنز کو لیکن ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کنسٹ میں وہ کس طرح دیوانوں کی طرح جو ہے وہ جوم جوم کے ڈانس کرتی ہیں اور خاص طرح پر ان کی بیک جو ہوتی ہے وہ آسیم حضر کی طرف ہوتی ہے کہ نیور مائنڈ ٹائپ ان کا اٹیچوڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے اچھی فرنشپ اچھی دوستی اچھا ریلیشنشپ سب کچھ اچھا اچھا ہوگا ہے بس ٹھیک ہے تو سب کچھ اچھا اچھا کے ساتھ ہم ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور جوڑے رہے ہیں فانٹاسٹک آپ کے ساتھ اس طرح کی فانٹاسٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے